صحت مند دل کے لیے وہ کون سی پانچ غزائیں ہیں جو بلیڈ پیشر، کالیسٹرول اور انفلامیشن کو کم کرتی ہیں اسلام علیکم اور میرے چینل پاکستان ونگ میں خوش آمدی اس وڈیو میں ہم یقینی طور پر دل کی صحت کے لیے سر فیرس پانچ بہترین غزاؤں کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دل کی بیماری دنیا بھر میں موت کی سب سے بڑی وجہ ہے اور ناقص خوراک دل کی صحت کے لیے ایک اہم خطرہ ہے خوش قسمتی سے کئی غزائیں سوزش اور انفلامیشن کو کم کر کے بلیڈ پیشر، کالیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے جس کی وجہ سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے تو آئیے دل کی صحت کے لیے سر فیرس پانچ بہترین غزاؤں کے بارے میں جانتے ہیں اور وڈیو شروع کرتے ہیں فیٹی فش یا چربی والی مچھلی فیٹی فش جیسے سالمن، میکرل اور سارڈنز اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کے لیے بہترین ذرائع ہیں جو دل کی صحت کے لیے نہائیت ضروری ہیں یہ فیٹی ایسٹس سوزش کو کم کرتے ہیں، بلیڈ پیشر کو کم کرنے میں ان کا بہترین رول ہے اور خون کے جمنے کے خطرے کو بھی کم کرتے ہیں امریکن ہارٹ ایسوسیشن اومیگا تھری کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ہر ہفتے فیٹی فش کو کم از کم دو سرونگ کھانے کے سفارش کرتی ہے اگر آپ مچھلی کی شوقین نہیں ہیں تو آپ اومیگا تھری سپلیمنٹس لینے پر اور کر سکتے ہیں نمبر دو ہرے پتے والی سبزیاں ہرے پتے والی سبزیاں جس میں پالکس ہرے فیرس تھے ان میں وائٹیمنز، منرلز اور انٹی آکسیڈنز جیسے غزائی اجزہ ہوتے ہیں ان میں کیلوریز بھی کم ہوتی ہیں اور فائبر زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دل کی صحت کے لیے ایک بہترین غزہ تصور کیا جاتے ہیں سٹڈی سے پتا چلتا ہے کہ ہرے پتے والی سبزیاں سوزش یا انفلامیشن کو کم کر سکتی ہیں بلڈ پیشر کو بہتر کر سکتی ہیں اور دل کی بیماری کے خطرے کو بہت حد تک کم کر سکتی ہیں اپنے سلاد میں پتوں والی سبزیاں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ وہ دل کو مزید صحت مند بنائیں نمبر تھری ہول گرینز ہول گرینز جیسے براؤن رائس، کوئنو، چکی کاٹا اور پاستا فائبر کے بہترین ذرائع ہیں جو دل کو صحت مند رکھنے کے لیے نہایہ ضروری ہیں یاد رہے کہ فائبر کولسٹرول کی سطح کو کم کرنے اور نظام حازمہ کو صحت مند رکھنے میں نہایت سازگار ہے فائبر کی وجہ سے دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے ہول گرین میں مگنیشم اور پوٹاشیم جیسے غزائی اجزاء بھی ہوتے ہیں جو بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں اناج کا انتخاب کرتے وقت ہمیں ریفائنڈ آٹے اور ریفائنڈ صفحہ چاول کی بجائے غیر ریفائنڈ آٹا یعنی چکی کا آٹا اور غیر ریفائنڈ چاول کا انتخاب کرنا چاہیے نمبر فور بیریز بلو بیریز، سٹرابری اور ریزبیری جیسی بیرییاں انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں جو کہ انفلامیشن کو کم کرتی ہیں اور آکسیڈیٹیو سٹریس ہی آکسیڈیٹیو تناؤں کو روک سکتی ہیں دل کی صحت کے لیے اہم ہے کیونکہ آکسیڈیٹیو سٹریس دل کی بیماری کی نشنوما کا باز بن سکتا ہے بیریوں میں کیلوریز بھی کم ہوتی ہے اور فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دل کی صحت مند غزہ میں ایک بہترین اضافہ شمار کی جاتی ہیں مزے دار اور غزائے سے بھرپور ناشتے کے لیے اپنے صبح کے دلیا یا دہی میں بیریز کو شامل کرنے کی کوشش کریں نمبر فائیو نرٹس نرٹس جیسے کہ بادام، اخروٹ اور پستہ صحت مند چکنائی، فائبہ اور پوٹین کے بہترین ذرائع ہیں اسٹیڈی سے پتہ چلتا ہے کہ نرٹس کھانے سے کالسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے اور دل کی بیماری کا خطرہ مزید کم ہو جاتا ہے تاہم نرٹس کیلوریز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لہذا ان کو اتدال سے کھانا ضروری ہے اپنے سلاد یا دلیا میں مٹھی بھر نرٹس کو شامل کرنے کی کوشش کریں یا کھانے کے درمیان ناشتے کے طور پر ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یہ پانچ غزائیں دل کی صحت کے لیے بہترین ہیں کیونکہ یہ دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مؤثر ہیں ان میں موجود غزائی عزہ سوزش کو کم کرتے ہیں بلڈ پشر کو کم کرتے ہیں اور دل کی بیماری کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں اپنے خوراک میں یہ تبدیلیاں کرنے سے آپ اپنے دل کی صحت کو بہتر بنانے اور ایک لمبی صحتمند اور زندگی گزارنے کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں اپنے خوراک میں کوئی اہم تبدیلی کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا ریجسٹرڈ غزائی ماہر سے مشورہ کرنا مت بھولیں اپنی خوراک اور مجموعی طرز زندگی میں یہ تبدیلیاں لاکر آپ دل کی بیماریوں اور دیگر دائمی بیماریوں میں مبتلہ ہونے کے خطرے کو نمائی طور پر کم کر سکتے ہیں یاد رکھیں صحتمند غزہ صحتمند طرز زندگی کا صرف ایک حصہ ہے جس میں باقاعدہ ورزش، سٹریس اور ٹینشن سے دوری اور مناسب نیند شامل ہیں لہٰذا آپ نے خیال رکھیں اچھا کھائیں اور لمبی اور صحتمند زندگی گزاریں اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور آخر میں ایک گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی اندہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے بہت شکریہ